بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو عرب شریف میں 1922 سے پہلے ترکوں کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس ظلم کا متوڑ جواب دیا کرتی تھی امریکہ یوروپ اور بڑے بڑے جتنے بھی یوروپین کنٹریز تھی عیسائی اور یہودی تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ باقی ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگار سکتے ان لوگوں کو اگر سب سے زیادہ کسی کا ڈر تھا تو وہ خلافت عثمانیہ تھی اس لیے انہی وجہ سے ان لوگوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشیں شروع کی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے منصوبابندی بنانا شروع کر دی تھی اس لیے ان لوگوں نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو دھرم سے کرشن تھا لیکن ایسی عربی بولتا تھا کہ کوئی بھی اس کے اوپر یہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عربی ہے یا غیر عربی اس شخص نے اپنا کام شروع کیا اور اس دور کے عربی مسلمانوں کو یہ کہہ کر خلافت عثمانیہ کے خلاف گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ بھائی ہم لوگ عربی ہیں اور یہ حکومت کرنے والے ترک لوگ عجمی یعنی غیر عربی ہیں تو ہم عربی لوگ ان غیر عربی لوگ کی حکومت کیسے برداشت کیے ہوئے ہیں لیکن اس وقت کے سنی مسلمانوں نے اس شخص کی ایک بھی نہ سنی یہ شخص لونگ آف اربن کے نام سے مشہور ہوا آپ گوگل پر جا کر چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ویکیپیڈیا پر ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں اس آدمی کی ناکامی کے بعد امریکہ نے ایک اور شخص کھڑا کیا جس کا نام ہم فرے تھا ہم فرے کے بارے میں بھی آپ ویکیپیڈیا پر جا کر چیک کر سکتے ہیں ہم فرے کی ملاقات عرب کے ایک شخص ابن عبدالوہاب نجدی سے ہوئی اور ایک قبیلے کے سردار ابن سعود سے ہوئی ہم فرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالش دیا جس میں ہم فرے کامیاب ہو گیا اس کے بعد ابن سعود نے اپنی فوج کے ساتھ عرب شریف میں ترکوں کے خلاف بغابت کر دی لہٰذا جیسے بڑے شہروں میں خون ریزی شروع ہو گئی اور ابن سعود کی فوج کے ہاتھوں سے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کی شہادت ہوئی اس لیے ان حالاتوں کو دیکھنے کے بعد خلافت عثمانیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم مکہ مدینہ اور ٹائپ جیسے بڑے شہروں میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتے کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتے اس لیے ہم عرب سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں لہٰذا اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا حجاز مقدس کا نام اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدل دیا گیا لہٰذا حجاز مقدس کا نام ابن سعود نے اپنے اوپر سعودی عربیہ رکھا لہٰذا جنت البقی اور جنت المعلہ میں جن صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہما کی مزارات تھی ان تمام پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور ان کی تمام قبروں کو زمین سے ملا دیا گیا اور آپ کو بتا دی کہ حرم شریف میں جتنے بھی بڑے دروازے یا بڑی عمارت تھی جن کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے ان تمام ناموں کو بدل کر آل سعود یعنی جو ابن سعود تھا اس کی اولادوں کے نام پر رکھ دیا گیا لہذا یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی عرب شریف میں آنے کی اجازت مل گئی جس دن ابن سعود وہاں کا حکمران بنا وہاں پر ایک بہت بڑے جشن کا انعقاد کیا گیا جس میں امریکہ برطانیہ اور بڑے بڑے جو غیر مسلم دیش ہیں ان تمام ملکوں کے حکمران شامل ہوئے جس عرب کے نام سے کسی دور میں یہودی اور عیسائیوں کی بڑی بڑی سلطنے تے گھبراتی تھی آج انہی تمام لوگوں کی کٹ پتلی سعودی عربیہ بنا ہوا ہے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ڈانکٹر اقبال نے اپنے ہی دور میں لکھ دیا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے دل سے نکال دو فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو